پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک بہت بڑا مائلسٹون ہم نے اچیو کر لی ہے اور وہ یہ مائلسٹون ہے کہ چھے سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو ڈائریکشن کے لیے اور اس خط میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جواب چاہیے اس بات پر کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جب ہمیں دھمکایا جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے فیصلے تبدیل کروانے کے لیے اور ساتھ ساتھ مداخلت کی جاتی ہے ہمارے فیصلوں میں بینچ فارمیشن میں تو پھر اسے کیسے ریپورٹ کرنا ہے کیسے ثابت کرنا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سپریم جوڈیشل کانسل کی ڈائریکشن اور ان کی ایڈوائس چاہیے اب یہ سارا معاملہ کس طرح سے شروع ہوا یہ اس طرح سے شروع ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس ریٹائیٹ شوکت عزیز صدیقی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے بار کانسل کے ایک فنکشن میں کھڑے ہو کے ایک تقریر کی تھی اس تقریر کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ انٹیلیجنس کے افسران فیصلے تبدیل کروانے میں انوالڈ ہیں کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ بینچ بنانے میں بھی وہ انوالڈ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں میں سرف کر رہا ہوں وہاں کے چیف جسٹس کو فان گیا اور انہیں کہا گیا کہ شوکت عزیز صاحب کو بینچ کا حصہ نہ بنائیے جو جو کیس نواز شریف سے متعلق ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ حمد نواز شریف اور اس کی بیٹی کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا اور اگر آپ نے اس کو بینچ کا حصہ بنایا یہ فیصلے خراب کرے گا ہمارے تو اس تقریر کے اوپر بجائے اس کے انویسٹیگیشن ہوتی ہوا یہ کہ شوکت عزیز صاحب کے اگینسٹی انکوائری تو کیا ہی شروع ہوتی ان کے الزامات کو کیا ہی انویسٹیگیٹ کرتے اس سے پہلے ہی ایک ریفرنس بھیجا گیا سپریم جڈیشل کانسل میں اور ان کو اپنے عوضے سے ہٹا دیا گیا یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوا ہے ریسنٹلی اور اس سال بائیس مارچ کو اپیکس کورٹ نے یہ کہا کہ جو ججمنٹ آئی تھی جسٹس صدیقی کے فیصلے کے حوالے سے یہ غیر قانونی تھی غیر قانونی طور پر ان کو عوضے سے ہٹایا گیا اسی لیے ہم ان کو ایک ایکس چیپ جسٹس کے سٹیٹس پر بحال کر رہے ہیں اب چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن انصاف ان کو ملتے ملتے پانچ سال لگ گئے ایک ایسا آدمی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج ہے اس کو انصاف حاصل کرنے میں پانچ سال لگے ہیں تو عام آدمی کو کتنے لگیں گے یہ جاننا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے تو اس لیٹر کے اندر وہ یہ لکھ رہے ہیں یہ تمام چھے جج صاحبان کہ جب سے یہ فیصلہ آیا تو ہمارے اوپر مزید پریشر بڑھ گیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس دور میں جسٹس سوکت عزیز نے یہ بھی کہا تھا کہ فیض صاحب اور باجوہ صاحب میرے خلاف کیمپین چلاتے رہے ہیں یعنی کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اور ادھر سے جو جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ تھی ان سب نے مل کر مجھے ٹارگٹ کیا کیونکہ شاید میں ان کے عزائم میں رکاوٹ تھا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اس سے پہلے درخواست گئی تھی میرے اگینس جو کہ آرمی چیف نے ڈائریکٹلی پیٹیشن کی تھی وہ بھی اسی لیے تھی کہ میں ان کے سیاسی عزائم کے راستے میں کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی اسی لیے تھی کہ پولٹیکل انجینرنگ کو میں روک رہا تھا اب اس سارے معاملے پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے فیلو ججز جسٹس شوکت کے ان کا ضمیر جاگنے میں انہیں پانچ سال لگے ہیں یعنی کہ پانچ سال بعد انہیں اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے کالیک کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا پہلی چیز تو آپ یہ نوٹس کر لیں دوسری بات وہ مختلف واقعات بھی اس خط میں ریپورٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سے ججز کے ساتھ نام لیے بغیر اشارت انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا کیا واقعات پیش آئے ہراسمنٹ کے اور انٹیمیڈیشن کے اور اس کے علاوہ گھر والوں کو بلیک میل کرنے کے یہ بھی اس خط کا حصہ ہے جو ایک 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 سپلوزیو ڈیٹیل ہے اگر آپ اس سارے خط کو پڑھیں یہ بارہ سے تیرہ صفات پر مجتمع ہے میں نے پڑھا ہے تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اگر تو انٹیلیجنس ایجنسیز انوالڈ ہیں اگر تو تو ہم نے ان کو کس طرح سے اکاؤنٹیبل بنانا ہے یہ بھی ہمیں بتایا جائے اب اتنے معصوم ہیں سب جج سائبان ہمارے کہ ان کو نہیں معلوم کہ کیسے ان کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کرنا ہے لیکن اسی لیے وہ سپریم ڈیٹیشل کانسل سے پوچھ رہے ہیں کہ پلیز آپ بتا دیں ہمیں تو نہیں معلوم کہ لاغ کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس صدیقی صاحب کا جو انویسٹیگیشن کا مطالبہ تھا ان الیگیشنز پر ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں پانچ سال بعد یہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ اب تلوار ان کے سر پہ آگئی ہے مسئلہ پاکستان کا ایڈ ہاکزم کا ہے اور یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جس کو اپنی ذات کو جب فائدہ پہنچ رہا ہو تو شاید ان کے کالیگز کو ایکسٹرمنیڈ بھی کوئی کر دے آکے بلیک میل کرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سارے اصول تب یاد آتے ہیں جب آپ کے اوپر یہ تلوار پہنچتی ہے جو اب پہنچی ہے اور اب بول رہے ہیں یہ سارے اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ جی یہ انکوائری کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ایگزیگٹیو برانچ کی یہ پولیسی کہ ججز کو حیراس کرنا ہے اور پریشر ڈالنا ہے یہ پرسسٹنٹ ہے یعنی کہ یہ چلتی جا رہی ہے یہ لانگ سٹینڈنگ پولیسی ہے اچھا اب یہ بھی کتنا حیران کن سوال ہے ان کو نہیں یاد کہ جسٹس منیر ریپورٹ کا کیا پاکستان کے جوڈیشل ہسٹری پہ امپیکٹ ہوا تھا ان کو نہیں یاد کہ نظریہ ضرورت ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نے کس طرح سے پاکستان میں رول آف لاک کو برباد کیا تھا گورنر جنرل کو ایک ایسی طاقت دے کر جو کہ پارلیمان سے بھی اوپر سپریم ہو گیا ان کو نہیں یاد کہ نسیم حسن شاہ نے لائیو ٹی وی کے پروگرام پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ بھٹو صاحب کی فانسی کا فیصلہ ہم نے انڈر پریشر کیا تھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کو نہیں پتا کہ یہ پرسسٹنٹ پولیسی ہے یا نہیں ان کو لگتا ہے کل پرسوں کی بات شاید آگے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس لئے بڑا کیوریس سوال یہ کر رہے ہیں اس کے بعد میں وہ ایک اور مثال کورٹ کرتے ہیں اب یہ مثال جا رہی ہے تحریک انصاف کے حق میں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیرین وائٹ کا جو کیس تھا اس کے اندر منٹینیبیلٹی کا سوال ہوا تھا کہ ٹیرین وائٹ والا جو کیس ہے اس کو کیا قابل سمات قرار دینا ہے یا نہیں تو اس پر ایک جج نے کہا کہ قابل سمات ہے اور دو نے کہا کہ ناقابل سمات ہے اس کی منٹینیبیلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتی تو اس کے بعد میں یہ ججز یہ اپنے لیٹر کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ بعد میں ان دو جج صاحبان جنہوں نے یہ کہا کہ منٹینیبیل کیس نہیں ہے ٹیرین وائٹ والا یعنی کہ خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہیں جن کو آج تک تسلیم نہیں کیا انہوں نے تو اس پر چونکہ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو ان کے اوپر پریشر آیا ان کے گھر والوں کو فان گئے اور ان کو حیراسمنٹ کا یہ لیول تھا کہ ان میں سے ایک جج جو ہے وہ ہسپتال میں داخل ہو گیا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی ڈپریشن میں چلا گیا یہ سارا واقعہ اس وقت انہوں نے یہ دوہزار تئیس کی بات ہو رہی ہے چوبیس کی نہیں تو تیس فیبرری دوہزار تئیس کی بات ہے جب بندیال صاحب کو انہوں نے یہ چیز ریپورٹ کی اور اس وقت کے چیف جسٹس کو بتایا کہ اس طرح سے ایک جج جسپتال میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ پریشر میں تھا اسی لیے اور اس کو فان آ رہے ہیں تو آگے سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے ڈی جی آئی سائی کو فان کر دیا آپ بے فکر ہو جائیں آئندہ ایسے نہیں ہوتا اب آپ حساب لگائیے کہ بندیال صاحب نے اس سارے معاملے پر بجائے اس کے کہ کوئی قانونی طور پر نوٹس لیتے کوئی کاروائی کرتے یا پھر آن ریکارڈ لے کے آتے انہوں نے کہا ہے میں نے کال کر دی ہے اور یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اب آپ ٹینشن نہ لیں یہ اسی طرح ہے کہ میں اگر کوئی کرائم کر دوں یا میں کسی کو حراس کروں بلیک میل کروں پریشرائز کروں اور مجھے کوٹ میں بلائی جائے تو بعد میں میرے ڈیفنس میں یہ کہا جائے کہ نہیں میں نے اسے فان کر دیا آئندہ وہ یہ کام نہیں کرتا آپ جائیں آپ فری ہیں تو جب عام آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا قانون کی قدگن لگتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے فرق تلاش کر لیں اس میں کہ چیف جسٹس خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کال کر کے سمجھا دیا آئندہ نہیں کرتے آپ بے فکر ہو جائیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مائی دوہزار تئیس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سیٹنگ جج کے داماد کو اغواہ کیا گیا ابڈکٹ کیا گیا اور ابڈکشن کے بعد ان کو ٹارچر کیا گیا کرنٹ لگائے گئے اور اس کے بعد وہ تقریباً چوبیس گھنٹے تک غائب رہے پھر واپس چھوڑا گیا ان کو پھر وہ اس خط کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈسٹرک ایسٹ اسلام آباد کے ایک جج تھے انہوں نے یہ ریپورٹ کیا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ ڈسٹرک کورٹ کے جو جج ہیں ان کو شدید پریشر کا شکار کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ججز ایسے ہیں جن کے گھروں پر فائر کریکرز پھینکے گئے ہیں یعنی کہ پٹاخے پھینک کر گئے ہیں درانے کے لیے وہ ججز جو کہ بات نہیں سندرے مرضی کے فیصلے نہیں دے رہے ہیں یہ جو دوسری جڈیشری ایک تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن ڈسٹرک لیول کی جو جڈیشری ہے وہ بھی کس قسم کا پریشر برداشت کرتی ہے اس خط کا یہ حصہ ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہو رہی یہ سارا اس خط کا مطن ہے اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سارا واقعہ بتایا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا ان فیکٹ جس جج نے یہ ریپورٹ کیا کہ ججز کے گھر پہ پٹاخے پھینکے جا رہے ہیں اس کو ڈیموٹ کر کے او ایس ڈی بنا دیا گیا تو آپ وکٹم بلیمنگ کا اندازہ لگائیے کہ اگر میں ریپورٹ کروں کہ میرے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں تو اس کا قانون کا سارا اطلاق میرے اوپر ہی ہو جائے گا اور کسی پہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگر اس خط میں مزید آگے جائیں ڈیٹیل میں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک جیسے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب گھر کے اندر انہوں نے جو سرکاری گھر جیس کو ملتا ہے تو گھر میں کچھ مرمت کا کام چل رہا تھا انہوں نے ایک لائٹ جو ہے وہ اتاری کسی الیکٹریشن نے لائٹ ریپلیس کرنی تھی تو لائٹ اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس لائٹ بلب کے اندر ایک کیمرا لگا ہوا تھا اندر اور اس کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی اٹیش تھا جو کہ ڈیریکٹلی ڈیٹا کہیں ٹرانسفر کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ماسٹر بیڈروم تھا ان جج صاحب کا اس کے اندر بھی خفیہ ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں تھی اور آن ریکارڈ بھی تھی کیونکہ یو ایس بھی بھی مل گئی جس کے اندر وہ ڈیٹا تھا اور یہ سارا تب تک کہیں جا چکا تھا یا نہیں گیا تھا یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہیں تو یہ ایک سرکاری رہائشگاہ کے اوپر کیمرے لگے ہوئے تھے فیملی کی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی تھی اور یہ بھی ان کے علم میں تب آیا جب روٹین کا ایک انہوں نے الیکٹریشن کو بلا کے کوئی بلو ریپلیسمنٹ ہو رہی تھی تو وہاں سے اندازہ ہوا کہ سارا گھر اور سارے کمرے بگڈ ہیں اس کے بعد اسی خط کا جو مزید ایک حصہ ہے اس میں یہ بیسیکلی بتاتے ہیں کہ یہ سارے واقعات بھی جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ جو چیف جسٹس ہے ان کو بتائے اور بارہ فروری کو اس سال ہم نے انہیں بتایا کہ اس کے اوپر ایک فل کورٹ بلایا جائے تو کوئی رسپانس نہیں آیا اب یہ سارا معاملہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جڈیشری کی انڈیپینڈنس کتنی ہیں اس کے بعد کیا ڈیڈیوس کر سکتے ہیں ہم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر عدلیہ کے جو ٹاپ سرونگ جیجز ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ریپیٹیڈلی کمپلینز کرتے پھرتے ہیں اور ان کو پانچ پانچ سال بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کولیز کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کے گھر بگڈ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ فائر کریکر پھینکنے کی وہ شکایات کر رہے ہیں اور ان سب کے ضمیر جاگنے میں پانچ سال لگ گئے ہیں اس ساری صورتحال سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک فنکشنل سارا سسٹم ہے پاور چیکس کا کیونکہ ڈیموکرسی ہوتی کیا ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کاؤنٹر چیک ہوگا بہار ادارے کے اوپر سپریشن آف پاور کی مونٹسکیو کی تھیری پڑھ لیجئے جا کے اس کے بغیر ڈیموکرسی چل نہیں سکتی جس میں ایک انڈیپینڈنٹ جوڈشری ہوتی ہے ایک ایگزیگٹیو برانچ ہوتی ہے ایک لیجسلیٹیو برانچ ہوتی ہے اگر کوئی اس میں سے ایک بھی ڈیس فنکشنل ہو تو سارا نظام نہیں چل سکتا اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ملک جہاں پر آپ کو انڈیپینڈنٹلی جسٹس نہیں مل رہی وہاں رول آف لاو نہیں ہو سکتا اور رول آف لاو کے بغیر ڈیموکرسی نہیں ہو سکتی بہت مرتبہ یہ واقعہ کورٹ ہوا ہے لیکن ایک بار پھر کر دیتے ہیں کہ چرچل سے جب ایک بار کسی منسٹر نے جنگ کے آغاز کے بارے میں بات کی تو اس نے یہ کہا کہ آپ جنگ کو چھوڑیں آپ یہ دیکھئے کہ بریٹن کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اس نے کہاں دے رہی ہیں تو اس نے کہا پھر ہمارا ملک نہیں جا رہا وہ یہی ہیں جب تک کورٹس فنکشن کر رہی ہیں تو سٹیٹ اپنی جگہ پر رہے گی اگر کورٹس فنکشن نہیں کر رہی تو پھر آپ جو مرضی الیکشن کر رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے بیکوز اگر انصاف ڈیلیور کرنے والوں کی یہ صورتحال ہے کہ اب وہ انکوائری کا مطالبہ سپریم کورٹ سے کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے آج فل کورٹ بلایا تھا قاضی فائد عیسیٰ کے انڈر تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارے ججز جو کہ خود یہ بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم انڈر ایکسٹریم ڈیوریس کام کر رہے ہیں وہی انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو بالکل نہیں کر سکتے اب اس سارے معاملے کا پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل فائدہ لینے کے لیے آج پر اس کانفرس کر دی کل خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھا سارے فیصلے جو خان صاحب کے خلاف آئے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ نلن ورڈ ہو چکے ہیں حالانکہ یہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ جن کورٹس نے آپ کے حق میں فیصلے دیئے ہیں کیا وہ بھی پریشر میں آئے تھے دوسری چیز یہ کہ اس لیٹر کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس شوکت کے الزامات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو کیا پی ٹی آئی اس بات کو بھی ڈیفنڈ کرے گی کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلے ہوئے وہ کہیں اور سے آ رہے تھے اگر ان کے خلاف آ رہے ہیں تو تیسری چیز یہ کہ جب جسٹس شوکت نے یہ تقریر کی تھی ساری پی ٹی آئی نے بیٹھ کے ہمیں بتایا کہ یہ آدمی بکا ہوا ہے اس نے پیسے لے لی ہیں یہ ملکی اداروں کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ چیز چھوڑیں یہ چھے لوگ سچ بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا تو آپ ان سیاستدانوں کا اندازہ لگائیے کہ جب ان کو فائدہ ہوتا ہے ایک بیانیے سے تو یہ چیمپین کرنے کے لیے کاؤز کو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اس دور میں جب ایک جج نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور اس نے نام تک لے لیے ان لیٹرز میں کسی کا نام نہیں ہے جسٹس شوکت نے نام لیا جنرل فیز کا لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور آج مار کھا رہے ہیں اسی چیز کی جو کہ وہ اس وقت بیٹھ کے سگنیفائی کر رہا تھا کیونکہ تب آپ کا ایک ضمیر جو تھا وہ سو رہا تھا اسی لیے تو اب آپ کو ایک دم ہوش آ گئی ہے اسی لیے سیاسی پارٹیوں کے بیانیے کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب تک پولٹیکل انٹیگریشن نہیں ہوگی لارجر کنسنسز نہیں بنے گا اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ ایکسٹریم پریشر میں رہے گی جب تک وہ چیزوں کو کنٹرول کرے گی تو کچھ نہیں چل سکتا آپ دیکھئے کہ بشرا بی بی نے پرسوں الزامات لگائے اسٹیبلشمنٹ پہ اور کہا کہ اگر کچھ ہوا خان صاحب کو آپ کا قصور ہے چینی جو سٹیزنز ہیں ان کی بس پہ شانگلہ پہ اٹیک ہوا وہاں پر پریشر آ رہا ہے شباز شریف صاحب کو کانسلیٹ جانا پڑا ٹھیک ہے جا کے ایکسپلین کرنے کے لیے بلوشتان میں ٹیرریسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ناردن بارڈر پہ ٹیرریسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ایکانومی کا مسئلہ آپ کو درپیش ہے پولیٹیکل انٹیگریشن کا مسئلہ آپ کو درپیش ہے ساری پارٹیاں ملا کے بھی گورنمنٹ چلے گی یا نہیں اس پہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے یہ سارا ریزلٹ اس بات کا ہے کہ اب ججز بھی آپ کی اگینس اس لئے کھڑے ہو رہے ہیں کہ پولیٹیکل میڈلنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو سپیس جن لوگوں کی ہے اگر ان کو لینے دی جائے گی تب ہی کوئی سلوشن نکل سکتا ہے ادر وائز ہم اور آپ کبھی یہ امید نہیں کر سکتے کہ الیکشن کی ایک شیم ایکسرسائز ڈیموکرسی کو ریزیوم کر سکتی ہے تینکیو